ہیلو دوستو گوڑ موننگ رام رام جی آج صبح کی شروعات ہوتے ہیں مائی چاچا باتی جگہ ساتھ دیسو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے تو ہم اسے کھلا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگوں کو کنٹینیو بلوگ دیکھ کر پتا لگی گیا ہوگا کہ ہم موننگ دس ساڑے دس سے رات کے دس ساڑے دس تک آفیس میں بیجی رہتے ہیں اسی لئے گھر پر ہم جتنا ٹائم مل پاتا ہے کوشیس کرتے ہیں دس سو کے ساتھ رہنے کی اور اسے کھلانے کی دس سو کو کھلا کر ہم ہو جاتے ہیں آفیس کے لئے ریڈی آج آفیس میں دیپور روسن تینوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں بار کا موسم ہو رہا ہوتا ہے سوانا اور یہ گھر ہمارے گھر کے پاس میں بن رہا ہے مجھے اس کی ڈیزائن تھوڑی عجیب سے لگتی ہے پتہ نہیں کیوں ساید یہ کمپلیٹ ریڈی ہونے کے بعد اس کا لکو نکل کے آئے گا درائیور صاحب کا بہت ٹائم تک ویٹ کرنے کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ آج گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں پر جیسے ہی میں گاڑی کو مارا ہوتا ہوں ہمارے ڈرائیور صاحب آ جاتے ہیں گھر سے بار اور ہمیں انیس چیت کالین کے لئے ڈرائیور پت سے استیفہ دینا پڑتا ہے اور ڈرائیور صاحب کی پوزیشن دیپو سنبھال لیتا ہے ہم آفیس کے لئے نکلی رہے ہوتے ہیں انتنے میں گاڑی کے ٹائر کی ہیلتھ سیریس ہو جاتے ہیں آفیس آنے سے پہلے ہم ان کو لے کر جاتے ہیں آسپیٹلز آ میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا آسپیٹل لیول بہت ہی کم ہے لیکن سیچویشن ابھی کنٹرول میں ہوئی رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس آسپیٹل کی آکسیجن ختم ہو گئے تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اس کو آسپیٹل سے چھٹی دلا کر ہم نکلتے ہیں اپنے آفیس کے لئے ہم پہنچ جاتے ہیں آفیس اور اب آپ کو ملیں گے ڈائریکٹ رات کو ابھی رات کا ٹائم ہو رہت ہے دس بج کر بیس منٹ جیسے کہ آپ کو اس آن سسٹم میں دکھ بھی رہا ہوگا اور آج بھی ڈیلی کی طرح صرف ہم لوگ ہی آفیس میں ہیں اور سارا آفیس ہو گئے ہیں خالی لگ بگ دس بج کر پچاس منٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں ہماری اندر آتما سے آواز آتی ہے کہ کل بھی صوبہ ہوگا کل بھی سورج نکلے گا اتنا سب سن کر ہمیں ہماری آتما پر تھوڑی دائیہ آتی ہے ہم بیگ اٹھا کر نکلتے ہیں گھر کے لئے لیفٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارا انتظار کوئی اور ہے نہیں انتظار کرنے والی تو ہم سوچتے ہیں کہ انہیں لیفٹ کوئی انتظار کرا لیا جائیے سب سن کر لیفٹ ماتا کو آتا ہے گصہ اور وہ نکال فیکتی ہمیں لیٹ سے باہر لیفٹ سے عجت بچا کر ہم نکل لی رہے ہوتے ہیں اتنے میں بی ایس ایف کی سنا میں روک لیتے ہیں اور اس مسین سے ہماری بیگ میں رکھے آڈی ایس تو اسکین کرتی ہے جو کہ ہم لنچ میں کھا چکے ہوتے ہیں دیپو جاتا ہے پارکنگ سے گاڑی لانے اور ہم تھوڑا گھومتے گھومتے آ جاتے ہیں باہر کی سائیڈ اور دوستوں گاڑی میں بجرے ہوتے ہیں نظرے میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کیونکہ نظرے لگے جائے گی رات سوا گیارہ بجے ہم پہنچ جاتے ہیں اپنے گھر گیٹ اوپن کر کے دیکھتے ہیں ہمارا ویٹ کر رہی ہوتی ہے سامنے لگی گھڑی اور فریز میں رکھا ہوا کھانا گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے میں اپنے فون کو لگاتا ہوں چارج پر اور ہم کرتے ہیں کھانے کی تیاری کھانا کھا کر ہمیں ملتا ہے ایک سرپرائز ہمیں دینی ہوتی ہے سو گیلو جی کوئی ہے مائک یہ ہے راستان کے سیم پر بولتے نہیں ہیں کبھی بھی قسط لینا تو آج کے بلوگ کو کرتے ہیں یہیں کمپلیٹ ملتے ہیں آپ سے نیچ بلوگ میں اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اب تک کے لئے گھڑنا ایٹ رام رام جی جائے ہند